اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سمپل ٹروزر کی کٹنگ شیئر کروں گی یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی آسانی سے میں آپ کو سکھاؤں گی تو ٹروزر کٹنگ کرنے کے لیے کپڑا میں نے رکھ لیا ہے پہلے ہم فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کریں گے تو اوپن سائیڈ ہم نے اس طرف رکھنی ہے اور برن سائیڈ ہم اپنی طرف رکھیں گے یہ دکھیں اوپن سائیڈ میں نے اس طرف رکھنی ہے اور برن سائیڈ جو ہے میں اپنی طرف رکھوں گی اب ہم اوپر کی طرف نشان لگا لیں گے لیندھ کا لیندھ جو میں نے تیار رکھنی ہے وہ میں نے پینتیس انچ تیار رکھنی ہے تو ڈھائی انچ ڈھائی انچ کا نشان میں لاسٹک کے لیے اوپر کی طرف لگاؤں گی یہ تین نشان میں لگا رہی ہوں ڈھائی ڈھائی انچ کے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے تو یہاں سے یہ نشان سے ہم نے لیندھ کا نشان لگانا ہے نیچے کی طرف تو پہلے میں لیندھ کا نشان لگاؤں گی 35 انچ پہ جو میں نے تیار رکھنی ہے اب ہم دو انچ ایکسر چھوڑیں گے نیچے سے فالڈنگ کے لیے تو میں 37 انچ پہ نشان لگا لوں گی لیندھ کا یہ دو انچ جو ایکسر میں نے نشان لگایا ہے یہ نیچے سے فالڈنگ میں چلا جائے گا اور اب ہم یہ گھیر کا ناپ لگا لیتے ہیں گھیر جو میں نے تیار رکھنا ہے وہ 20 انچ میں نے تیار رکھنا ہے تو یہاں سے چھوڑائی میں تھوڑا کپڑا کم ہے یہ 17 انچ ہے اور میں نے 20 انچ تیار رکھنا ہے یہاں پہ میں کندیاں ڈالوں گی آگے کی طرف اور یہ 20 انچ تیار ہو جائے گا یقینی ہے تو اب میں نے یہاں سے اوپر سے نیچے تک آسن کا نشان لگا لینایا ہے اوپر سے نیچے تک میں 16 انچ پہ آسن کا نشان لگاؤں گی ٹھیک ہے یہاں پہ آسن کا نشان میں نے سولہ انچ پہ لگا لی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے کنیے ڈال لی ہے اس پہ بھی ہم نے آسن کا نشان لگانا ہے جو چودہ انچ پہ لگانا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نیچے پائنچہ کا نشان لگا لیتے ہیں پائنچہ جو میں نے تیار رکھنا ہے وہ ساڑھے چھے انچ تیار رکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے ساڑھے چھے انچ پہ ایک نشان لگا لینا ہے اور اس سے آگے ڈیر انچ میں نے ایکسٹر کپڑا چھوڑ دیا مارجن کے لیے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اور ہم یہاں سے اوپر سے نیچے تک میں نے گھٹنے کی لندھ کا نشان لگا لینا ہے جو یہ نشان میں اکیس انچ پہ لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ اکیس انچ کا نشان میں نے گھٹنے کی لندھ کا لگا لیا اور اب ہم اس کو شیپ دے دیں گے تو یہاں سے میں نے اس کی فٹنگ کی شیپ دے دیئے اوپر سے نیچے تک تو یہ نشان لگ چکی ہیں فرنس سائٹ کے میں نے نشان پہلے لگائے ہیں بیک سائٹ کے ہم بعد میں کریں گے تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہ جو کونڈی ہیں یہ ہم نے اس طرف لگا لگے اوپر سے یہ میں آپ کو لائس میں دکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ جو ایکسٹرا کپڑا بچ گیا اس کو ہم بعد میں لگائیں گے کونڈیوں میں استعمال کر لیں گے اب ہم بیک سائٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ میں نے کپڑا بچھا لیا بیک سائٹ کی کٹنگ کے لئے اس کے اوپر ہم نے فرنس سائٹ کی جو کٹنگ کی تھی وہ رکھ لیں گے اس کے اوپر تو اب ہم سب سے پہلے یہاں سے کٹنگ کریں گے تو یہ بیک سائٹ کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم نے اوپر سے اکسٹر کپڑا اس کو کٹنگ کر دینا تو یہ اکسٹر کپڑا کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کی کندیوں کے نشان لگانے جو یہاں پہ پہلے میں گھیڑنا آپ لیتی ہوں یہ ہے سترہ انچ تو میں نے بیس انچ آپ کو بتایا تھا تیار رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم اکسٹر کپڑا لگا کے اس کی کندییں لگا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں رکھ رہی ہوں یہ اس کے آگے رکھوں گی ایسے اس کے اوپر ایک اور کپڑا رکھیں گے بیک سائٹ کا سوری فرنٹ سائٹ کا کپڑا رکھیں گے تو یہ نیچے والا تھوڑا کم ہے اس کو ہم اوپر کی طرف رکھ لیتے ہیں تو یہ فرنٹ سائٹ کی کندییں تیار ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ تھوڑا اوپر والا کپڑا جو ہے یہ کم ہے اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف کر لیتے ہیں پہلے میں اس کا سائز لے لیتی ہیں یہ کتنا تیار ہے یہ بیس انچ تیار ہے تو اس کا ہم ایک نشان یہاں پہ لگا لیتے ہیں یہاں سے بھی ایک بیس انچ کے نشان لگا لیں گے اس کو یہاں سے سیدھا کر دیں گے یہاں سے الاسٹک کے لیے ایک نشان جو پہلے میں نے لگایا تھا شروع میں ڈیر انچ پہ اور سوری ڈھائی انچ پہ یہاں پہ بھی ایک نشان ڈھائی انچ پہ لگا لیں گے اور اس کو سیدھا کر دیں گے اب نیچے سے جو ہم نے اس کا آسن تیار رکھنا ہے وہ چودہ انچ تیار رکھنا ہے یہ چودہ انچ کا نشان میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے تو یہاں پہ اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ کپڑا تھوڑا کم ہے یہاں سے فرینچ سائیڈ والا اس کو ہم نیچے کی طرف کر لیتے ہیں اور اوپر کی طرف ایک اور جوڑ لگا لیتے ہیں جو صرف فرینچ سائیڈ کی کندیوں میں آئے گا یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم پہلے سیدھا کر لیتے ہیں جو یہ نشان ہم نے لگا ہے گھیر کے اس کو ہم پہلے سیدھا کر لیں گے یہاں سے بھی اس کی شیپ دے دیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم نے یہ جو اوپر والا کپڑا کم ہے اس کے اوپر ہم نے جوڑ لگانا ہے جو فرینچ سائیڈ والی کندی ہے نا اس کے اوپر کی طرف ہم نے جوڑ لگانا ہے تو یہ کپڑا ہے جو میں ادھر چھوٹا سا جوڑ لگاؤں گی تو یہ پورا آ جائے گا تو اس کو میں ہٹا لیتی ہوں پروزر کو اب ہم اس کی یہاں سے اس کو پکڑ کے اس کپڑے کے اوپر رکھ لیں گے اور اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں کٹنگ ہو چکی ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر کی طرف رکھ لینا تو یہ ان کی کندییں بھی تیار ہو چکی ہیں تو جی ٹروزر کی کٹنگ ہو چکی ہے بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے آپ کو اس کی کٹنگ سکھائی ہے ٹروزر میں اگر گھیل میں کپڑا کم ہو تو ہم اسی طرح اس کے آگے کندییں لگا کے کٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ تو یہ جو جوڑ میں نے آگے والی کندیوں پر لگایا ہے یہ اس کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے یہ صرف چھوٹا سا جوڑ یہ فرنٹ والے سائٹ کی کندی میں آئے گا ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سکتے ہیں